اسلام علیکم رائزنگ ٹائم میں ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں آج کا ٹاپک بہت ہی آئم ہونے والا ہے شگر کی مریضوں کے لئے کیونکہ ربطان کریم چل رہا ہے اور اس میں تربوس کھانے کا بہت زیادہ دل کرتا ہے تو کیا شگر کے مریض تربوس کھا سکتے ہیں اگر کھا سکتے ہیں تو ان کے جسم میں کیا کیا فائدے پہنچ سکتے ہیں یاد میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس کے ساتھ ہی اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل رائزنگ ٹائم سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ہیلتھ کی اور اسلامی آپ کو نیٹفیکیشن میں سب سے پہلے مل سکیں تو بات کرتے ہیں تربوس کے تربوس موسم گرمہ کا پھل ہے دو دردہ رات بڑھنے پر جسم کو ٹھنڈا رکھنے مدد دیتا ہے بلکہ اسے دیکھنا ہی ذہن کو ترو تازہ کر دیتا ہے تربوس کافی میٹھا پھل ہوتا ہے تو کیا زیابتیز کے یعنی کہ شگر کے مریض اس کو کھا کر اپنی بیماری پڑھا سکتے ہیں یا پھر اس سے جو ہے بیماری کم ہو سکتی ہے یعنی کہ اس کے جو شکار افراد ہیں وہ اسے کھا سکتے ہیں کہ نہیں اکثر افراد اس خیال سے پریشان رہتے ہیں کہ زیابتیز کے مریضوں کے لیے اس مزیدار پھل کو کھانا محفوظ ہے یا نہیں ویسے اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ جان لیں کہ کسی بھی پھل میں مٹھاس زیابتیز کے لیے اتنی اہم نہیں ہوتی جس میں اس میں موجود جو ہماری جی آئی ٹی یعنی کہ جی آئی ایک پیمانہ ہے جو کہ بتایا جاتا ہے کہ کاربو ہائیڈریٹ والی گزہ کتنا حصہ کھانے کے بعد اور اس میں موجود مٹھاس یعنی کہ گلوکوس مقصود وقت میں خون میں جس ہو سکتی ہے اور یہ زیابتیز کے مریضوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے تبی مہرین کے مطابق زیابتیز کے مریضوں کو اپنا بلیٹ گلوکوس لیول کنٹرول میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی گزہ ایسی ہو چاہیے جو اس لیول کو کنٹرول میں رکھ سکے ٹھیک ہے ایسے مریضوں کے لیے پندرہ گرام کاربو ہائیڈریٹ کسی پھل کے ذریعے جسم کا حصہ بننا نقصان دن نہیں تو کیا زیابتیز کے مریض تربوط کھا سکتے ہیں یا نہیں یہ سوال بار بار اٹھ رہا ہے اگر ہاں تو کتنی مدار میں کھانا بہتر ہوگا اس بارے میں جان لے کہ طبی سائنس کیا کہتی ہے اس حوالے سے کوئی تحقیق تو نہیں کی گئی کہ مگر طبی ماہرین کے مطابق کچھ شوائد ایسے موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تربوط کھانا زیابتیز سے ہونے والے طبی پیچیدیوں کا خطرہ کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے تربوط میں موجود جو ہمارے جسم کے اور جس کی وجہ سے اس کی رنگت جو سرکھ ہوتی ہے ایک طاقتور انٹی آکسائیڈٹ ہے جو کہ امراض قلب کو خطرہ کم کرتا ہے اگر ایک سے چوتھائی کپ تربوط کے پانی یعنی کہ تربوط لے رہے ہیں اس میں پندرہ گرام کاربو ہائیڈریٹ موجود ہوتی ہے یعنی کہ ایک اشاریہ چار تو اس کے اندر پندرہ گرام کاربو ہائیڈریٹس موجود ہوتی ہے تو زیابتیز کے مریضے سے کھا تو سکتے ہیں مگر اس کے مقدار کم ہونی چاہیے بلکہ ڈاکٹر اس بارے میں یہ مشورہ کرنا بہتر ہوگا ہے یعنی کہ اگر آپ کی شگر ہائی ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں لیکن بہتر یہ کہ اس کے استعمال ضروری ہے آپ اس کو بلکل ترک نہ کر دیں اس پھل میں جو انڈیکس کی مقدار تو کافی زیادہ ہے مگر لوڈ کافی کم ہے تو اس اعتدال میں رہ کر اسے کھانا اس پھل کو زیابتیز کے مردوں کے لئے قابل قبول بنایا جا سکتا ہے تربوس سے جسم کو ویٹیمن اے ویٹیمن سی پوٹیشیم مگنیشیم ویٹیمن بی اور اس کے ساتھ فائبر آئرین کیلشیم جسے صحت بغش رضائے اجزہ ملتے ہیں اس میں وجود ویٹیمن اے بینائی کو صحت مند رکھنے میں اور اس کے ساتھ ہی دل اور گردور فیبرو کے افعال دروس رکھنے میں بھی مدد فرائم کر دیئے ویٹیمن سی سے دل کی صحت بہتر کرتا ہے جبکہ موسمی نظرہ زکام اور کینسر سے بھی تحافظ فرائم کر سکتا ہے یہاں تک کہ آپ کو بتاتی چلوں کہ فائبر کی بات ہے تو یہ جسم سے زہریلے مواد کو خارج کر کے نظام حازمہ کو صحت مند رکھتا ہے تو جس طرح سے شگر کے مرجیز ان کے لئے نقصاندر ثابت نہیں ہوگا لیکن اس کی مقدار آپ نے کم رکھنی ہے یعنی ایک دو پیس کھائے جا سکتے ہیں یعنی کہ آپ ایک چیز کو دیکھ کے پر نہیں میٹھا ہی میں نہیں کھا سکتی ایسے ایسا نہ کریں آپ اس کا استعمال کریں شگر کے مریض بھی شک آپ ہیں آپ بہت زیادہ میٹھی چیزیں جیسے کہ گنے کے رس سے بنی ہوئی چینی وہ آپ نہیں استعمال کریں لیکن آپ قدرتی پھل جن کے اندر جو چینی کی مقدار ہوتی ہے یعنی کہ میٹھاس ہوتی ہے وہ بہت بہت کم اور لویسٹ ہوتی ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی طبیت بگرنے کا خشہ ہے تو آپ ڈاکٹر سے بھی رجوع کر سکتے ہیں تو امید آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک ضرور کیجئے گا اس معلومات کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے جو ہے انفارمیشن حاصل کر سکیں ملدین ایکس ویڈیو ساتھ بہت سارا خیال کیے گا تینکس فورواتین اللہ حافظ